گرینہ ان کے حال یہ روسٹر کو اگر انٹریڈیوز کروائے تو سرے فیرست ہمارے پاس سیف کا نام موجود ہے سیف کمیونٹی میں ہیڈ شوٹ کنگ تصور کیے جاتے ہیں اور ان کی ٹی جی کے ساتھ لائلٹی ایف ایفی ایل سیزن 3 میں بھی برقرار نظر آئے گی ٹی جی فینس کا ماننا ہے کہ سیف کی ٹیم میں پریزنس ایک ایمپیکٹ کرنے کے لیے کافی ہے لویلٹی اور کنسسٹینسی کو مدے نظر رکھا جائے تو دوسری جانب ہمارے پاس سنی بھی موجود ہیں جو کہ شروع سے ٹیم ٹی جی کا حصہ رہے ہیں ان کی ہیڈ شوٹ پرسنٹیج اور گیم آویننس انہیں کسی بھی پلیٹ فارم پر اوپنٹس کو ٹف ٹائم دینے کے قابل بناتی ہے سیف اور سنی کے علاوہ ایف ایفی ایل ون کا چیمپئن روسٹر ٹرانسفر اپ ڈیٹس میں کچھ چینجز سے گزر چکا ہے ایس کے سابقا سنائپنگ ایس شارکی ٹیم نو چینس کو جوائن کر چکے ہیں شارکی نے بارہا ٹیم ٹی جی کو اکثر کانٹس میں اپنے ٹاپ نوچ سکل سیٹ کے میچے جتوائے ہیں اور ان کا ٹیم نو چینس کو جوائن کرنا ان کے کیریئر کا اگلا بڑا سٹیپ ہو سکتا ہے دو اور ایسے نام جنہیں ٹی جی مس کر سکتی ہے وہ ولید اور گوڈزیلا ہیں گوڈزیلا کی پچھلی پرفارمنسز کو انیلائز کریں تو ٹیکٹیکلی کافی ٹگڑے پلیئر معلوم ہوتے ہیں ان کی نیڈ ایبیلٹیز اور ویجن کسی بھی ٹیم کو ایڈوانٹس پروائیڈ کرنے کا پوٹینشل لگتی ہیں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اپننٹ ٹیمز گوڈزیلا جیسے پلیئرز کے لیے سپیشل پلان لے کر میدان میں اترتی ہیں اور ورزیلا ایفے ایفیل 3 سے ڈیمنس پرائیڈ کا حصہ ہونے والے ہیں اور دوسری جانب اگر ولید پر نظر ڈالی جائے تو ٹیم ٹی جی کی ایفے ایفیل 1 میں کامیابی کا بہت بڑا راز ولید رہے ہیں ان کی کانسٹنٹ سپورٹ اور منٹل اویننس کے باعث اپنی ٹیم کے لیے کافی ہیلپفل ثابت ہوئے آنے والا سیزن ولید 5 ویٹنڈز کی جرسی پہن کر کھیلیں گے اور ہم سب امید کرتے ہیں کہ یہ جس ٹیم کا بھی عصہ بنے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں FFPL1 کے وینرز اپنی منزلوں کی جانب روانہ ہو چکے ہیں اور ہم ہر ایک پلیئر کو گھڑ لک کہنا چاہیں گے کہ وہ اپنے ہر میچ میں 100% ٹیم کو دیں اور اپنے کیریئرز مزید ڈیکوریٹ کریں موسیقی